بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جسٹس بنیال سرنڈر کر گئے تو پاکستان ایک بار پھر انیس سو چون کی پوزیشن کے اوپر چلا جائے گا اور انیس سو چون کا مطلب یہ ہے چار مارسل لاز ہم نے دیکھے ہیں اوورال ساری سیچویشن اب میں آپ کو آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس بڑے بڑے اسکلوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سارا کچھ کرنے کا جو ایک جلد بازی کے اندر اجلت کے اندر رات کو کیا گیا پہلے کیا کیا گیا کہ ایک مصابدہ منظور کروایا گیا وہاں سے کابینہ سے اس کے بعد قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا پھر قومی اسمبلی کے جراست مرتبی کر کے قائمہ کمیٹیو جمعہ رات کے روز تک وہ کر لیں گے لیکن ایک آئین کا آرٹیکل میں آپ کو پہلی خوش خبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کا سپریم کورٹ کے اوپر اورچی جسٹس کے اوپر جو حملہ ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے وہ کیسے میں ذرا آئین کا آرٹیکل بتانے سے پہلے آپ کو ایک شخصیت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں آپ جسٹس ریٹائر شائق اسمانی کو جیو نیوز کے پروگرام میں بہت بار دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے وہ عمران خان کے حق میں تو تھوڑی بات کریں گے اب وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ان کے مطابق ان کی رائے کیا ہے پھر میں آئین کا آرٹیکل آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ کے رولز این ریگولیشنز کوئی نہیں بنا سکتا پاری میں تبدیلی کرتی ہے تو چیلنج ہوگا اب یہ سارا مسئلہ ہے جس کے اوپر ڈیویٹ یہ ساری کی ساری چل رہی ہے اور یہ ثابت خود جسٹس ہیں اور ان کے مطابق اس حوالے سے اس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی چلیں ہم اس چیز کو یہاں پر روکتے ہیں اور میں آپ کی سکرین کے اوپر یہ جو سرخ دائرے کے اندر میں نے چلایا ہوا ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے کانسٹیٹیشن کا آرٹیکل ایک سو اکانوے ہے یہ آپ میں ہم سب پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی اس قسم کی کوئی قانونی زبان نہیں ہے کوئی ایسا ابحام نہیں ہے میں ذرا پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں یہ پورے کا پورا جو چپٹر ہے بیسیکلی یہ سپریم کورٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جس میں وان ایٹی فورس اپ لاؤس تری جو ہے وہ بھی ہمیں بتاتی ہے پھر ڈیسین بائنڈی ہونے کے متعلق یعنی سپریم کورٹ کے دارے اختیار کے متعلق بات کرتی ہے اس کا جو آرٹیکل ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو آرٹیکل وان نائنٹی یہ کہتا ہے کہ ایک تو آرٹیکل وان نائنٹی یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی معاملت کریں گی اور اس کی بات سنیں گی یعنی کوئی انکار والی بات نہیں ہے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں آرٹیکل وان نائنٹی وان بہت ضروری ہے اور یہ پوری گورنمنٹ کو فارغ کر دے گا ان کے پلے کچھ نہیں دے گا یہ آزم نظیر تارٹ اینڈ کمپنی جو ہے انہوں نے ان کو مروا دیا آرٹیکل وان نائنٹی وان کی ہیڈنگ ہے رولز آف پروسیجر یعنی وہ کام کیسے کریں گے اس کے رولز کیا ہوئے آرٹیکل وان نائنٹی وان کی لینگویج ہے سبجیکٹ جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے پریکٹس اور کورٹ کا پروسیجر کورٹ میں چلنا کیسے ہے کورٹ کے اندر کیا کچھ ہوگا اس حوالے سے رولز اور ریگولیشنز بنانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس یہ مکمل اختیار ہے اب ذرا آپ اگر دیکھا ہو آپ نے تو انہوں نے جو آج لاؤ پاس کیا اس کی ہیڈنگ ذرا دیکھئے گا لکھا گیا ہے سپریم کورٹ آگے بریکٹ میں لکھا گیا ہے پریکٹس اور پروسیجر بل ٹونٹی ٹونٹی تری جو آپ کی سکریم کے اوپر بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھوئی رولز آف پروسیجر ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آئین کا آٹیکل وان نائنٹی وان ہم کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ خود بنائے گی اگر خود بنائے گی جسیس ریٹائے شاید گثمانی صاحب نے جو بتایا کہ اگر پارلیمنٹ بنائے گی تو وہ چل نہیں سکتا آج بڑا اہم دن ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر کہ وہاں پہ کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں اور وہاں پہ کیسے ہم اس کو دیکھ پائیں گے اچھا یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے میں اس کو اوورال اگر آپ کے سامنے رکھو تو میں آپ کو اس بابت بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باقی چیزیں ہو کیا سکتی ہیں اب ایک اور جو قرارداد آئی ہے اس قرارداد کو لے کے میں وہ آپ کے سامنے معاملہ ضرور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو دیکھ پائیں کہ وہ قرارداد کیا کہتی ہے اچھا وہ قرارداد آج پیش کی ہے مریم اور انگزیب نے اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بتائی جاتا ہے کہ انہوں نے جو ساری یہ بحث کی ہے کہ جناب پارلیمنٹ جوڈیسری سے بھی سپریم ہے بلکل ٹھیک ہے ہوں کی سپریم کیوں اس لیے کہ وہ الیکٹڈ لوگوں کی ایک 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 وہ ادارہ ہے اگر الیکٹڈ لوگوں کا ادارہ یہ قرارداد منظور کرے کہ لوگوں کے پاس نہیں جانا تو وہ لوگوں کا نمائندہ کیسے ہوا ہاں وہ اشرافیہ کا کلب تو ہو سکتا ہے ایک ایسا کلب جہاں پہ رانہ تنویر جیسے لوگ جو ہیں وہ خواتین کے بارے میں تزہیق آمیز قسم کا لب و لہجہ استعمال کریں لیکن وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو ذرا قرارداد آپ کی سکین کے اوپر چل بھی رہی ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دے دوں اسلام آباد مہرخہ 28 مارچ 2023 یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جاہ مداخلت کو سیاسی عدم استقام کا باعث سمجھتا ہے یہ ایوان سو موٹر کیس ایک دو بڑا 23 میں 23 میں چار جیسے ایوان کے فیصلے اور آئی کی تائید کرتے ہیں اور اس پر عمل درامت کا مطالبہ کرتے ہوئے توقع رکھتا ہے کہ آلہ عدلیہ سیاسی انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی پہلی بات یہ ہے کہ آپ جن چار ججز کی بات کر رہے ہیں ان چار ججز میں سے ایک جج نے آپ کے اٹرنی جنرل کو خود کہا کہ بھائی یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے آپ اس میں ناک نہ گھسڑے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چار تین کا معاملہ ہے ایک بات اگلی یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار آئینی دارہ ہے جو آئین کارٹیکل 218 کے تیز شفاف اور آزادانہ انتخابات کروانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے اور الیکشن کمیشن کو اس کے سواب دیت کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کے نکال کرانے دیا جائے یہ ایوان بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استقام کے لیے سیاسی استقام ضروری ہے یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسیملیوں کی انتخابات بے اکبک غیر جانب دار نگران حکومتوں کے تحت انہیں چاہیے تاکہ سیاسی حقیقی استقام کی طرف بڑا جا سکے اب سوال یہ پیت ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں استماعی دانش درکار ہو اس کا مطالبہ بھی آج ہے اسے معاملات کی سماعت فل کورٹ کے در اس میں کیا کہا گیا ہے ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کے فیصلے کو چار تین سے ماتتے ہیں دوسرا کے جناب تمام اسیملیوں کی انتخابات ایک ساتھ کروائے جائیں اور الیکشن کمیشن جو بھی کر رہے ہیں اس کو چھیڑا نہ جائے اس کو کام کرنے دیا جائے بھائی الیکشن کمیشن تو الیکشن کربائی نہیں رہا تو الیکشن کمیشن کو کیوں نہ چھیڑا جائے اور پھر وہاں پہ جو باتیں ان کے وزراء نے کی ہیں وہ بہت بےہودہ قسم کی تھی میں اس لیے بےہودہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ رانہ تنویر نے اسیملی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جو الفاظ استعمال کیے وہ کسی طور پہ بھی کسی ملک کے اندر کسی وزیر نے کروائے ہوتے تو اس کے اوپر پابندی لگتی پارلیمنٹ میں داخلے کے اوپر اس کے اوپر پابندی لگتی کہ اس کو کسی طور پہ کسی سپیچ کا موقع نہیں دیا جائے گا اور وہ جس قسم کے گری ہوئی زبان استعمال کرتا رہا اب مریم نواز کو اور باقی جو ان کے حامی صحافی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بولے گا ابن خواتین کے حقوق کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرے گا لیکن عمران خان جو ہے اور رات کو سپریم پورڈ کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی ہے کوئی بعد میں وہ بحال ہو گئی میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں بتانا یہ چاہتا ہوں خان صاحب نے بھی رات کو موقع دے کے چوکہ لگایا اور انہوں نے کہا ہمارے تمام کیسز کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو خود کو نیوٹرلز کہتے ہیں اور انہوں نے کہا عدالتی قانون میں اسلاحات ہم بھی چاہتے ہیں لیکن فیلال جو ٹائم بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سپریم کورٹ میں تقسیم چاہتے ہیں اور انہوں نے اس بالکل مسترد کر دیا اور کہا کہ ان کی نیت کے اوپر شک ہے عمران خان نے کہا کہ نیوٹرلز اپنا رویہ درست کریں کیونکہ قوم ہر چیز جان گئی ہے پھر انہوں نے ڈوزیر کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے قوم آپ کے خلاف ہو رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال تک عمران خان ڈر جائیں گے عمران خان فیلہ ڈر نہیں رہے اور وہ کہہ رہے کہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں یہ لوگ جنہوں چیز جسد پر حملہ کیا یہ جج وہ چاہتے ہیں ایسے امپار جو ان کے ساتھ ملے ہوں یہ کبھی آزاد عدلیہ کو نہیں آنے دیں گے ہینڈرز ان کے ساتھ ملے ہوئے جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور ساری قوم ان کی نیت سمجھ گئی ہے اب یہ امید ہے کہ خان صاحب کا جو میسیج ہے اس کو بھی سیریس لیا جائے گا اپنا بہتا خیال لکھئے گا خدا حافظ